اداروں کی مداخلت عدلیہ کے معاملات میں فیصلوں میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھتر سال کی ایک پوری تاریخ ہے کل سپریم کورٹ میں اسی حوالے سے ایک مقدمہ بلکہ ایک اہم مقدمے کی سماعت تھی اگر اداروں کی مداخلت عدلیہ میں ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار جو وقت کی حکومت ہے یعنی کہ وزیر اعظم آئی بی آئی ایس آئی اور ایم آئی ہوں گے اور ادارت نے یہ بھی جواب طلب کیا ہے کہ یہ ادارے یہ ایجنسیاں کس قانون کے تحت اپریٹ کرتی ہیں عدالت نے مطلقہ ہائی کورٹس کی جو تجاویز ہیں ان کے اوپر حکومت سے جواب طلب کیا ہے سپریم کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ چھے ججوں کی جانب سے عدالتی معاملات میں حکومتی اور خفیہ اداروں کی مبینا مداخلت سے متعلق سپریم جیڈیشل کانسل کو لکھے گئے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جسٹس اتر من اللہ نے رمارکس دیئے کہ انٹیلیجنس ادارے مداخلت کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے مداخلت کلچر ختم ہونا چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ کی ازادی یقینی بنائیں گے میں نے لکھ کر دیا کہ دھرنے کے پیچھے جرنل فیض تھا حکومت قانون سازی کیوں نہیں کر پا رہی ہم کنڈکٹ سے دکھائیں گے کہ مداخلت ہے یا نہیں مداخلت اندرونی بیرونی بھی ہو سکتی ہے اپنے کام میں دخل اندازی نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے عدالت نے قرار دیا کہ اگر کوئی خفیہ آدارہ بھی اس ضمن میں اپنا موقف یا جواب دینا چاہے تو اٹارنی جنرل کے ذریعے جواب جمع کروا سکتا ہے یہ پچھلے پچھتر سال کا معاملہ ہے پچھلے پچھتر سال سے مختلف معاملات کے اوپر یہ ابزورف کیا گیا ہے بلکہ پھر بعد میں ججوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے دباؤ کے نتیجے میں سابق وزیر آزم کو سزائے موت سنائی اور یہ محض ایک معاملہ نہیں تھا جسٹس تمیز الدین کیس سے لے کے جس کو نظریہ ضرورت کیس اور فیام میں کہا جاتا ہے تب سے لے کے پاکستان کی عدلیہ میں جو سیاسی مداخلت انتظامی مداخلت یہ والا کلچر یا یہ والا الیمنٹ پایا جاتا ہے لیکن چھے ججوں نے یہ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا عمران خان صاحب کے خلاف اس کے بعد کے واقعات کو بنیاد بنا کے یہ خط لکھا کہ ان کو دباؤ کا سامنا تھا سوال یہ ہے کہ اگر دباؤ کا سامنا تھا تو جج کے پاس لا متناہی اختیارات ہیں جو ان کو آئین نے اس قوم نے تفویز کیے ہوئے ہیں وقت کے اوپر اگر وہ توہین عدالت کا نوٹس اپنے اوپر دباؤ ڈالنے والوں کے اوپر نہیں لیتے تو پھر اس کا حل کیا ہے یہ کیا محض پلٹسائز کیا جا رہا ہے یا یہ کہ ہمیں سیاست جو ہے ان مقامات کے اوپر بھی نظر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ان سب ایشیوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر تکلیف دی ہے اپنے کلیگ اور سینئر صحافی جناب جعوید فروکی صاحب کو جعوید فروکی صاحب کل کی اگر آپ نے سماعت سنی ہو چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ کچھ بات کر رہے تھے اور باقی جو ان کے برادر ججز ہیں ان کے خیالات مختلف تھے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ معاملہ جو سیاسی نیت کا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ججوں نے ہی اٹھایا ہے تو اس لیے یہ بڑے اس پر جو ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یا کسی ایک جسٹس قاضی فائد جسٹس صاحب نے کہا کہ محض ایک فیصلے کی بنیاد کے اوپر نہ ملک میں جمہوریت جس طرح نہیں آسکتی اسی طرح عدلیہ کی ازادی بھی قائم نہیں ہو سکتی یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس کے لیے ججوں کو بسیکلی اپنی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیک بوند دکھانی پڑتی ہے جس طرح کہ انہوں نے دکھائی تو یہ اس کو پھر وہ نام لیے بغیر ٹانٹ کرنا یا ذرا طریقے سے اپنی بات کرنا اور نگیٹ کرنا یا چیف جسٹس کی بات کے اوپر اپنی بات لانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بیڈ ٹیسٹ کریئٹ ہو رہا ہے اس میں سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا دیکھیں مران صاحب بات ہے یہ عدلیہ کی آزادی کی عدلیہ کی خودمختاری کی عدلیہ کی بالا دستی کی اس پر تو کوئی کسی کو دھورائے نہیں ہے ہر بندہ اس سے متفق ہے لیکن اصل جو بحث ہے جو ڈیویٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو اس کا سب سے پہلے فیصلہ خود عدلیہ نہیں کرنا ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اب یہ جو چھ ججز اس کے خط سے جو معاملہ شروع ہوا ہے اب سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک نئی ایک مومنٹ کی شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ انقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مومنٹ کی شکل ہوگی اچھا یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ اس سے پہلے بھی ماضی قریب میں ہم نے اور آپ نے اپنی جو صحافتی کیریئر کے اندر ہی ایک بڑی لائز مومنٹ جو ہے اس کو کور بھی کیا اور وہ دیکھا جب مشرف دور کے اندر افتخار چودری کو انہوں نے ہٹا دیا تو ان ججز کے پیچھے آ کر عدلیہ کے پیچھے آ کر تمام قوم کھڑی ہو گئے تمام پلٹیکل پارٹیز نے اپنی پوری سپورٹ دی اور یہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر کوئی پلٹیکل ورکر شریک نہیں ہوتا تو اس وقت بھی پہلے تو لائز کے مومنٹ تھی لیکن جب پلٹیکل پارٹیز نے اسے اونرشپ دی تو یہ کامیاب بھی ہوئی اس کے بڑے زورشوں سے دیکھئے ان چھے خطوں کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف والے کھڑے تو ہیں بلکل وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیا یہ یقین رکھیں کتنے اعتماد سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس بار بھی بلا شبہ لوگ نکل آئیں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ جو الزامات ہیں یہ جو کیس ہے یہ جو پٹیشن ہے یہ چھوٹی نہیں ہے بڑی ہے اور جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس کے اندر جو اداروں کے بات کی جاتی ہے آئی ایس آئی کی آئی بی کی ایم آئی کی کہ یہ سارے دخیل ہیں یہ چھوٹا الزام نہیں ہے یہ بڑا الزام ہے پاکستان کے اندر تو ہوا ہی یہ ہے ہمیشہ اور یہ بحث یہ رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کرتی تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی آگئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت اچھا ایک موقع آگیا ہے ہمارے ہاتھ کہ اس چیز کو ونس فر آل جو ہے اس کو سیٹل کر لیا جائے ٹھیک ہے نا تو اچھی بات ہے اچھی بات لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لائز مومنٹ چلی اس کے نتیجے میں جوڈیشری بہال ہوئی تمام ججز بہال ہوئے اور پھر کیا ہوا اس جوڈیشری نے رنگ کیا اختیار کیا جسے صفتخار چودری نے کیا کیا جس پولٹیکل پارٹی نے اس کے اندر جو ہے اپنا پوری انپوٹ دی تھی پوری مومنٹ وہ چلائی تھی بینزیر بھٹو باہر سے آئی اور یہاں پر بھی انہوں نے اسلامباد کے اندر لیڈ کیا میاں نواز شیف نے لیڈ کیا اسی پارٹی کے وزریادم کو کھڑے کھڑے آپ نے جو ہے وہ ناہل کر دیا پھر دوسری پارٹی جس نے افتخار چودری صاحب کی بھالی کے لیے اپنی علائی پارٹی سے بھی ٹکر لے لی میاں نواز شیف صاحب نے میاں نواز شیف صاحب کی بھی ڈیسپیسل اسی جوڈیشری کے ذریعے ہویا اور وہ بھی مترازیہ ہے سو یہ ایک طویل داستان ہے اس حوالے سے عدلیہ کے فیصلوں کے بھی ابھی ابھی میرا خیالہ گوزیائی خوشک نہیں ہوئی جو بھٹو ریفرنس ہے اس کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی کیا تھا وہی ایک انٹرویو تھا نا جو افتخار احمد صاحب کو لیا نصیم حسن شاہ نے جی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جج بھی تو انسانی ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں پھر نوکری کا پریشر بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ ہے وہ ہے اگر ججیز نے بھی عام سرکاری ملازمین کی طرح نوکری کے پریشر میں یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ججیز نہیں ہو سکتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ چیزیں جو گڑھ بڑھ تب ہوتی ہیں جب وقت کے اوپر چیز نہ کر لی جائیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب فیض آباد والا دھرنا ہوا تھا تو قاضی فائز جیز صاحب نے نام لکھ کے کہا کہ یہ فلان 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 یہ کام کریں اس کے بعد ان کو جو بھی خمیازہ بگتنا پڑا لیکن قاضی فائز جیز صاحب ہی در ہی ہے نا ہاں نہیں بلکل انہوں نے کریش دکھائی تو یہ جو ایک ایسے موقع کے اوپر اگر آپ چھ جج جو صاحبانے قابل احترام ہیں اگر آپ ان کے ہسٹری نکالیں کہ انہوں نے کتنے فیصلے جو کہتے ہیں کہ ہمیں دباؤ ہے کہ ایک یعنی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ذرا ریلیف نہیں دینا تو ان چھ جو جن تو ریلیف دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹیکنیکلی کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا بلکل اس کا مطلب تو یہ ہے اس کا مطلب اگر ریلیف دیا ہے تو جو حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا نہیں لیا اچھا اگر ان کے اوپر دباؤ تھا پریشر نہ لینے کے باوجود تو وہ خاتل لکھنے کے بجائے کنٹیمٹ کا نوٹس جاری کرتے اس ملک میں ہم نے اپنے وزراء آزم کو پھانسی پہ چڑھتے دیکھا اس ملک میں ہم نے اپنے ایک نہیں دو وزراء آزم کو نہ ہیل ہوتے دیکھا ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہوتے دیکھا ہے تو پھر یہ کیا صرف سیاستدانوں کے ساتھ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں نا کل جو انہوں نے کہا کہ جسس اطل میں نے کہا کہ یہ ایم آئی آئی ایس آئی آئی بی یہ حکومت کے مطاحت ایجنسی سے اگر یہ مداخلت کرتی ہیں تو وزیراعظم ذمہ دار ہیں اچھا اب اس میں بھی آپ ہندہ وزیراعظم کے گلے میں وزیراعظم کے گلے میں وزیراعظم سے پوچھ کر رہے ہیں کوئی مداخلت کرتا ہے جب وزیراعظم کے خلاف مداخلت ہو رہی ہوتی ہے آپ انٹرویوز پڑھیں غدار کون جو سہیل وزیراعظم صاحب نے جو انٹرویوز پر مشتمل ان کی ایک تصنیف ہے اس میں آپ کو لگ سمن جاتی ہے کہ کیا کیا کچھ کچھ ہوتا رہا نہیں یہ تو بات جو ہے تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بہت احترام کرتے ہیں اس عدلیہ کا لیکن جسس منیر سے جب جو شروع ہوتا ہے جو سلسلہ وہ آج تک عدلیہ کا کوئی بھی دور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کوئی مثالی کہہ سکے یا آپ سر اٹھا کر چل سکے تو معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قبل ایک قبل ایک خریفتہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں تو معاملہ پھر وہی ہے کہ یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے کہ نہیں